قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو عیسیٰ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن علامہ سید محمود علوسی اندلسی رحمت اللہ نے فرمایا ہے موبائل فون سائلنٹ کر دیں اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی بنی بنائی مل جائے گی تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویرِ یار بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتیار بھی بغیر فوٹو کی چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور میری یہ بھی رہے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتا چالی جائے گا کون صاحب آ رہے ہیں ہمارے اشتیار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا تو ایسے چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے اور اگر سادگی ہوتی ہے وہ ملاور سے پاک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھتے ہیں بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی تشریف رکھیں سارے سنگی اور میری طرف توجہ کریں بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں میں ذرا تھنڈی تھنڈی تقریر کرنے والا ہوں تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اعزاد اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لئے کہنی ہے یہ بھی یاد رکھیں کبھی کسی مولوی ناتخہ اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں ورنہ آپ کو سواب نہیں ہوگا صرف اللہ کی رضا کے لئے اور میرے لئے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چھپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے سننا بہرحال آپ کے لئے بہتر ہے اس پہ ضرور سنیں میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب لوگ کہتے ہیں جس کا ایمان ہے وہ پڑے تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے سوچ گئی اور چلی گئی ہے وہ بھی ایمان تو نہیں نا تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی اجازت نہیں دیتی جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے یہ جذبہ ہے ضرور ہونا چاہیے ہاتھ کھڑے دیئے ہی اللہ رسول نے اپنے لئے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے ماحول میں بہت زیادہ اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں وہ نوٹ پھینکنے کا ہے کیا ضرورت ہے نظرانے کا یہ سٹائل نہیں نہ یہ کام کریں ملاد کی محفل میں آکے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے وہ کہندہ میر کو دتھی ہوں دیتے میں بھی اگے بھیندہ لہذا پیچھے بھا وہ لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں اس لئے ملاد کی محفلوں میں بھی جو پچاس ہزار روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے ورنہ محدثی آزم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے اس پہ تو جو جس کا دیل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا ابھی کے نہیں کوئی پتہ ہی نہیں بڑے بڑے شورا مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نات لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں اب پتہ ہی کوئی نہیں یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے یہ میاں شیر محمد شرقپوری کا اسٹیج ہے یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی یہ علامہ کازمی کا اسٹیج ہے اور یہ میرے عالی حضرت فازل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج ہے اس میں کوئی ایسی ارکت نہ کریں اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے زندگی میں یاد رکھ لیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے لوگ آگے شکوا کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں آپ مارکٹ بند کرنے تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے جو چیز مارکٹ میں بکے نہ وہ بنی بند ہو جاتی ہے تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نات بیچی دا سزار کی تلاوت بیچی دا سزار کی معاذ اللہ تقریر بیچی کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا اے نا نہیں اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں اس کی کوئی تھوڑی اور کم کر دیں جی اللہ کو جزا دے برکت دے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے ساروسی کا اونچہ ہوتا ہے جو دینے کا دی ہوتا ہے جو کشکولے طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سار اونچے ہوئے ہیں وہ کسی نے کہا تھا مجھے بعض لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ تو میں کہتا ہوں تو اڑکو دیتا ہی نہیں جانا تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھئی ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں کیوں ہم ہمارا ریٹ لگاتے ہو یہ شیر سن لیں یہ شیر آپ کو فائدہ دے گا اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ عارضوِ کرم اور میں آپ سے کروں یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو تو جس کو بے اسحاب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے آت پہ لانے کی یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو دو جے پاسوانے نے دیا جے ویزار اور ظالمہ ان پہ انداز ہے نبی پاک کو لے رہنے نظرانہ کوئی توفہ دے تو لینا سنت ہے لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ تیہ کرنا اور پہلے مارے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی وہ بھی یہ انداز کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کرانگے ایڈا مہیں گا جلسہ اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نا سننے کو بھی اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے بعض آئیں اس چیز سے ہمارا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ دکاندار کو بوتل دی تیل والی بھر کے دے دو اس نے بھر کے دی تو آلہ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے اس نے کہا جی ویسے تو پانچ آنے کیے آپ ہمارے عالم دینے آپ تین آنے دے دیں آلہ حضرت نے پورے پانچ دیے فرمایا تو پورے رکھ میں احمد رضا ہوں میں اپنا علم دعانے کا نہیں بیچا کرتا تو نے میرا دعانے ریٹ لگایا آپ آلی میں تو دو چھوڑ دیں اس لیے سنجیدگی پیدا کریں یار کوئی ضروری نہیں کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں سنتا تب بھی ٹھیک ہے جن کی پڑھ رہے ہو وہ تو سن رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں کہ جن کی پڑھ رہے ہو وہ سن رہے ہیں اس لیے میربانی فرمائیں اس محول کو خاصا سنجیدہ کریں اس پر خاص محنت کریں اس لیے نہیں کہہ رہا بنانے کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوں باوزم ہوں میرا دل نہیں مانتا جب میں اسٹیج پہ آؤں تو کوئی بندہ نعرہ لگائے کیوں بھئی کوئی ضروری ہے بھوڑا آدمی بچارہ بیمار بیٹھا ہے اور عشاق کا وقت کا وہ آیا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کی عزت اسی طرح ہے جس طرح تم نے اپنے اللہ کی عزت کی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے فٹا فٹ کھڑے ہو جاؤ جی پیر صاحب آگے تھے پیر صاحب ٹیم نہ لون دے ہو کیوں یہ کام کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا جو عزت کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے دل سے کر رہا ہے بیٹھا رہنے دے لوگوں کو یہ بڑی خوبصورتی پیدا کریں آپ محول کو صحیح کریں آپ کے جل سے کئی گناہ زیادہ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور میری آخری گزارش تمیدی بات کرنا وہ یہ ہے کہ محفلوں کی ترتیب لگائیں جو کاری صاحب نے اشاء کے فوراں بعد تلاوت کی انہوں نے بھی قرآن ہی پڑھاتا وہ بے قائدہ کیوں تھی پھر جو دوبارہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد باقائدہ شروع ہو گئی تو وہ قرآن پاک نہیں تھا ان باقائدہ شروع ہونے لگی ہے کیا مطلب ہے اس کا باقائدہ محفل اشاء کے بعد شروع کریں ٹائم دیں نات کھاں کو وقت دیں اور دعا کا ٹائم لکھیں آپ میلے پاس کبھی آئیں ہزاروں کا جلسہ ہوتا ہے ہمارا لیکن ہم ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ محفل کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتے اس لیے کہ اگر فجر صویرے تانگ ہو جائے تو ساری راہ جلسے کا مقصد کیا ہوا اور مختصر بات کریں گے خیر القلام ماں کلہ ودلہ تو وہ بڑی بہترین رہے گی سنجیدگی لائیں تاکہ جس آدمی نے صویرے کام پہ جانا ہے اداس کے آوے آکھے میں چلا اٹھ ہو جی محفل شروع ہونی ہے تاکہ باقی کا کام بھی کر لے یہ محول یہ میں گزار اشاد کروں اپیل کر رہا ہوں چلے اللہ کرے میں بے عمل آدمی ہوں میری زبان سے نکلی بات کسی پہ اثر کر جائے یہ آپ سنجیدگی پیدا کر کے دیکھیں انشاءاللہ یہ راش زیادہ ہو جائے گا آپ کے پاس اور برکت ہوگی اس بات کی والدین کے ساتھ احسان کرو علامہ سید محمود علیہ السید رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو اس کا ترجمہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا تھنڈی چھاؤں میٹھی زندگی ماں انپڑھ بھی ہونا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے اور باپ باپ اگر بلکل انگوٹھا چھاب بھی ہونا کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بیجتا ہے ماں باپ کو کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا اللہ اکبر دنیا میں کسی کی محبت جانچ نہیں ہونا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا توجہ ہے میری بات پر جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی رب برحمہما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے علماء بیٹھیں رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا کہا یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا یعنی مطلب کیا یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں تدریجن پالنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے یہ امام سیوتی نے در منصور میں روایت لکھی ہے اچھا بھائی اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی فرمایا گھر جا کے اپنی اممہ کو دیکھ لو اممہ تم سے کتنا پیار کرتی بس اس پیار کو تولنا شروع کرتو ستر ماہوں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے ماں کے سینے میں دیکھیں نا ایک بچی ہوتی ہے بیئے وہ اس نے کر لیا اس کی اممہ روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اممہ نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں اب بیٹی کہتی ہے اممہ جدو جاں وانگی ویکھی جائے گی اچھا اس کی شادی ہو گئی اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دی ایک ہامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اممہ شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں اب بچی لادلی تھی وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ زندگی کے بائیس سال تئیس سال وہ سویرے نہیں اٹھی وقت پہ نہیں اٹھی مثال دے رہا ہوں پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دیا صبح سو آواز اس کی اممہ دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سہری کے وقت ہلکا سا روتا ہے ساری دنیا سوی ہے پر اممہ اس کی فٹا فٹ جاگتی ہے فٹا فٹ جاگتی ہے ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اس نے طلاق دے دی دس گیارہ سال کا اس کا بیٹا تھا اس نے دوسری شادی کر لی ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اممہ ٹھیک تھی ہے یہ والی ٹھیک ہے تو بیٹا کہنے لگا اببا جی یہ ٹھیک ہے وہ سگی اممی جھوٹ بڑے بولتی تھی سگی اممی جھوٹ بڑے بولتی تھی جھوٹی تھی یہ سچی ہے اس نے کہا بے وکوف تیری ماں جھوٹی تھی اس نے کہا اببا بڑی کہا کس طرح کہنے لگا اببا جی میں نا کبھی آپ کو پتہ ہے میں شرارتی ہوں کو برطن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اممہ مجھے تھپڑ مار کے بار نکالتی تھی کہتی تھی میں تالہ لگاؤں گی بورچی کھانے کو تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی تو آج بھوکا ہی رہے گا بلکل نہیں دینا ساری رات نہیں دینا بڑے دعوے کرتی تھی قسمیں اٹھاتی تھی پر بڑی جھوٹی تھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے دھونڈنے لگ جاتی تھی ڈھونڈ کے لاتی تھی ڈھونڈ کے اور لا کے نا تو گلتی میری ہوتی تھی رونا میری اممہ شروع کر دیتی تھی وے اوہ میں نونا ستایا کر وے پترا پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی میری مرضی کا اور پھر میری اممہ مجھے توفہ بھی دیتی تھی ابباجی وہ جھوٹی تھی پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا اب آدھا گھنٹا یہ بڑی سچی ہے جواب بھائی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے کہتی ہے روٹی نہیں دینی پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی یہ سچی ہے وہ جھوٹی تھی تو ماں کے درد کو کیا سمجھے بچے تو کہتے ہیں اممہ نے ہمیں قید کر دی اممہ کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ بڑا سچا بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے اممہ کہتی ہے روٹی کھا لے کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے میں نے نہیں کھانے تو اممہ منتیں کرتی ہے کہتی ہے چلتوں داس کی کھانے ہے تینہوں سیمیہ نہ بنا دیا فٹا فٹ دال پک جائے گی کیا کھائے گا وہ اببا جی میری طرح قریب سے کہتے ہیں چھڑ پر آپ پوکھ لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا لیکن اممہ کہتی ہے اس نے روٹی نہ نہ کھائی تو مجھے نین نہیں آئے گی تو اس درد کو سمجھنا میں غلام ہو ایک آستانے کا اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں پانچ ہزار پیہ نظرانہ دونا پیر صاحب دعا کرنا تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لئے رٹی رٹائی اللہ خیر کرے اللہ پلا کرے سب کے لئے رٹا رگایا ہوا ہے اور اممہ کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے ویسے ہی اممہ میں انٹریو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا وہ بیبیاں مگا کے دعا تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے ساری ساری ذات مسلے پہ بیٹھے اس درد کو سمجھنا وہ بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے ویل ڈریس نوجوان وہ ٹھارہ ازار کا جوڑا پہنتا ہے سات ازار کا جوتا خریدتا ہے وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے دس ہزار روپے آ بچوں کے کپڑے خرید لے میرے صحیح ہیں ابھی کالی تو خریدے تھے اور باپ اور تو سمجھے نہیں یار تیس سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی لیکن تیرا خیال رکھا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے تیس تیس سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا اور جہاں گئے تھے تو ایک کمبل خریدہ تھا پھر بدلا نہیں تو ماں باپ کے بارے میں اور یہاں بچے ہی شاب کرتے پھرتے ہیں بج تو انہوں پچھلے میں نبی پانچدار دیتا ہی تو اسی پیسے نہ کر دے کی ہو ماں باپ سے ہی شاب کرتا ہے تو تیرمیزی شریف کے لفظ ہیں ایک صحابی نے آ کر کہ یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں میرے اببا جی نے نہیں دیئے مجھے اور میں نے خود محنت کر کے کمائے ہیں اب میرا اببا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں اور میرے ہیں میں نے کمائے ہیں اببا جی نے نہیں دیئے وراثت نہیں سانی ملا حضور میرا اببا مانگتا ہے تو میرے لئے حکم کیا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے پیسے تیرے ہیں کہا حضور ہاں تو فرمایا اببا کس کا ہے کہا یا رسول اللہ میرا تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شہ تیرے والد کی ہے تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا یہ تو وقار ہے انسان کا جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کا تو روخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے اممہ تو کمرے میں پڑی ہو نا اورنگ زیب آلمگیر کی ماں فوت ہو گئی ساڑھے تین سو کمرہ تھا محل کا اور اممہ بارہ سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگ زیب آلمگیر کی اممہ بارہ سال کمرے سے نکل نہیں سکی ساتھی واشروم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا اورنگ زیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اممہ کے پاس جاتے تھے اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اممہ کے ساتھ اورنگ زیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگ زیب نے رونا شروع کیا پھر سالوں بیٹ گئے پر اس کے آنسوں خوشک نہیں ہوتے تھے ایک شخص نے کہا تیری کوئی نوکھی مر گئی ہے ساری دنیا کی مرتی ہیں اس نے کہا میں بادشاہ ہوں چوبیس گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے بڑے دب دبے ہیں بڑے دیرے داریاں ہیں بڑی بینسے بڑی گائیں بڑے کھانے والے بڑے لانگری میری ماں بوڑی تھی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا مجھے قبرستان لگتا ہے مجھے لگتا یہ قبرستان ہے ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی ہم بچے ہمارے آج گل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا کہتے ہیں مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں یہ تو وہے کش ہے جائز رہ گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں کسی کے پابند نہیں پر جناب سیدہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نے پیغامیں نکا دیا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں حضور کسی کے پابند نہیں پر میرے معبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا یہ ہے پسند کی سادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری تجدوں پھال پکن تھے آیا تھے لیا گئے اور بیٹا گزرتا ہے امہ کے دروازے کے آگے سے امہ کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے چھے کلو توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھیں دی چھوڑیں تھوڑی دیرہ ماری سنیں وہ امرود لے کے آیا ہے پانچ چھے کلو تو امہ کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا تو وہ وزیراعظم سے ڈرتا ہے نا تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی تُو نے بی بی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے سمجھ تو صحیح یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تُو بی بی کے لیے کعبے کی جگہ ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے غور کرنا چاہیے پانچ کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے بی بی کو جا کے کہتا ہے چالادہ کلو امہ کو بھی دےیا اس کے کون سے دانت ہیں تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے تُو سمجھا ہی نہیں تُو نے غور ہی نہیں کیا بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزا کب آیا اس نے کہا کہ مجھے مزا تاب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی امہ کے آت پر رکھتا تھا اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا تھا تھوڑا 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 توجہ ہے میری بات پر امہ جی داثر پہ دے آجئے کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا مو کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی یاد رکھیں اور غور کریں ماں اور باپ اب یہ بھی سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا یہی تیری جنت ہیں اور یہی تیرے لیے جنم ہیں اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے نراض ہو گئے تو چاہے تو ایک سو پیر کے مزار پہ آزری دےیا لیکن جب تک ابہ راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی یہ حدیث پاک ہے غزور نے فرما جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی اور جس کا باپ نراض اس کا اللہ ہاں بے شک اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرح بیٹھ جائیں کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو لیکن اگر اببہ کہیں یا اللہ نام آف کرنا تو اللہ انہا علیاء کی نہیں مانتا والد کی مانتا ہے اس لیے بل لے شاہ سمانی اوڑ دیاں پڑنا ہے جیڑا کار بیٹھا انہوں پڑے آئی نہیں بھائی یاد رکھو ماں باپ سے پیار کرو ان کی خدمت کرو ان کے پاس بیٹھا کرو اور ماں باپ کو ٹائم دیں وقت دیں چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں آپ یقین کریں اببہ جیسے آپ مشورہ کر لیں صرف مشورہ مرضی بشاہ کا اپنی کریں لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی پرسی سجندی مننی اببے دی نہیں مننی پھٹے پہ جو نلائے کماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے والد سے نہیں لینا باپ کے پاس بیٹھیں اس سے مشورہ لیں میرے اببا جی کسان تھے میں نے اپنی زندگی میں دھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھیں درجنوں چیزیں سیکھیں میرے والد بڑے خوددار تھے مزاج میں عجیب سی خودداری تھی کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا کہ حالات کس طرح کے ہیں تو فرماتے تھے بھئی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا الحمدللہ بڑا فضل ہے میں نے ان کے آتوں پر ہمیشہ چھالے دیکھے ہمیشہ چھالے لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحب زادے ہیں تو میں کہتا ہوں میں ہیں اس پیر صاحب داداؤں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی یہ لوگ پیر نہیں ہوتے یہ مرشد نہیں ہوتے اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے تو سیکھنے تو بیٹھ تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو اممہ کے اوپائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا اممہ دے کولتے ہیں ہمیں دو منٹ راتی بھئی ناکھی اممہ پیر کٹے ہیں در ارزائی تو تیرے کوٹ شڑا اممہ کہن دی جا میرا پتر تھکے آیا ہے تو سو جا کے میں کہ دو کام لگی سا میں کہ دو حالوان دیئی سا جا سو جا جا کے بس یہ کاروائی ہے تو نے دو منٹ کے لیے کہہ دیا سویرے پورے ملے میں تیری اممہ کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے انہوں دے راتی ہوں دے تو میں انہوں کوٹ کے سون دے اللہ کوٹیا کوئی نہیں سویرے ہی کاروائی پائیز ہوں لیکن وہ سب کو بتاتی تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے میں کبھی جلسے سے دیر سے آتا تھا اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ چلو محول کے مطابق تھوڑا خوشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا اس لیے کم جاتا ہوں تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے میری اممہ جی شوگر کی مریض تھی تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اممہ جی سو گئے ہیں کنجس ہو گئے ہیں میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کار نیچے آجا دو باجگیں ہیں وہ شوگر کی مریض ہیں آنکھ کھل جائنا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی تو تو دروازہ کھول دے اندر دستک دی تو دکت ہوگی تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اممہ بول پر تھی پوتر آگئے ہیں آگئے ہیں اوہ بھائی تو اس درد کو سمجھنا کوئی تجھے ملے گا کوئی ملے گا تجھے ایسا اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں ان کی زندگی میں نہیں جا پایا کہتا ہم نے نہیں سنے عزیزو کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے قیامت میں سزا دے گا اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں اببا جی تُسی پرانے دور دے ہو تو انہوں کی پتا ہوئے اور تجھے پتا ہی نہیں بھائی تجھے خبر ہی نہیں یہ پرانے دور کے نہیں تُو بے وکوفوں کے دور کا ہے تُو سمجھیں یہ کوئی تعلیم ہے اکبرالعبادی نے کہا تھا ہمیں ایسی لاکھوں کتابیں قابلِ زبطی سمجھتے ہیں زبط کرنے کو دل کرتا ہے ہمیں ایسی لاکھوں کتابیں قابلِ زبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں بات ہے کرنے والی ماں اور باپ اتنا بڑا درجہ ہے اوہ بھائی سن لو اور اس بات کو یاد رکھنا دنیا میں سیابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں سارے ولی گوز کتب عبدال مل کے بھی سیابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے لیکن حضرتِ اویسے کرنی سیابی نہیں بن سکے صرف اپنی امہ کی وجہ سے پیچھے رہے محبوب نے فرمایا تُو وہاں رہا کہ ماں کی نوکری کر تیرا نبی تجھ سے راضی ہے اتنے بڑا کام انہوں نے چھوڑ دیا حضور کی ظاہری زیارت نہیں کر پائے اور تُو کہتا ہے میں فلانے پیر صاحب کے آستانے پہ ہوتا ہوں امہ بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے میں جاتا ہوں تنظیموں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ اور امہ فلانے کے ساتھ یہ کیسی بات ہوئی یہ کس طرح کا مسئلہ ہوا جو تیری ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو پہلے ادا کر نوکری کو پہلے کر فرائض کا ادائیگی پہلے کر تُو فرض چھوڑ کے نفل کے پیچھے جا رہا ہے اس کام کو پہلے سار انجام دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا ملتی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ساٹھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی کتنے بول کے بتائیں جس بندے کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آج پہ جا سکے آ سکے اور جتنے دن رہنا ہے گاروالوں کو خرچہ دے سکے اس پر آج کرنا فرض ہے پتہ ہے آپ کو اس پہ آج کرنا اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی درخواستیں جا رہی ہیں ہم پتہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بچے بڑے ہوں گے شادی کروں گا پھر جاؤں گا یہ کس نے فتوہ دیا ہے یہ کس سے آپ نے پوچھا ہے وہ جب بڑے ہوں گے ان کی شادی کی چیز اس وقت آپ پہ فرض ہوگی ابھی جو فرض ہے اس کو ادا کریں اور یہ ترمیزی شریف کی حدیشہ یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس پر حج فرض تھا اس نے کیا یعنی بغیر حج کی یہ مر گیا یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا اتنا بڑا حکم ہے حج کے والے لیکن لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا جب آپ کو اللہ موقع دے حمد دے تو پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کریں یہ ضروری کام ہے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے ساٹھ حج کیے ایک آج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا لاکھوں کا اجتماع ہوا میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا اللہ جزا دے کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نہ خواب میں میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے بلخ کرینے والا محمد بن حارون بلخی ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا فرماتے ہیں شہروں کے لیدہ لیدہ خیمے لگتے تھے اب بھی آپ آج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں لیدہ ہوتی ہیں انڈین کی لیدہ بنگلہ دیش کے لیدہ مصری یمنی سب لوگ لیدہ لیدہ رہائشیں ہوتی ہیں جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے کہتے ہیں میں نے صویرے اٹھ کے ڈونڈنا شروع کر دیا ڈونڈتا ہوں وہ بندہ ملے کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن حارون بلخی کون ہے لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے پریزگار ہے بڑا بڑے بولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں وہ تو بڑا نیک ہے پریزگار آدمی کہتے ہیں میں نے کہا اچھا کہاں ہیں انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے ساری رات عبادت کرتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے قائم اللہل ہے سائم الدہر ہے کیا بات فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سے ان کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا حضرت مالک بن دینار علی رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مسلے پہ بیٹھے دیکھا کسرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھا سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا فرماتے ہیں دو رکھتے مکمل کر کے میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا والیکم السلام آپ مالک بن دینار ہیں میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے فرماتے ہیں پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حاج قبول نہیں ہوا فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا ماتے میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے تو یہ ماجرہ کیا ہے کہنے لگا آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کہ اس نے رونا شروع کیا دیر تک روتا رہا میں نے کہا نہیں یار تو بتا کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں آپ نراز ہوں گے میں نے کہا میں نہیں ہوتا تو بول نہ کہنے لگا حضور چوبیس سال ہو گئے مجھے حاج کرتے ہوئے چوبیس ماں حاجہ میرا اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آکے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے دردہ رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے آزم کسے نو کارا ملدہ ہی کوئی کابے ہو خالی آوے کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور چوبیس ماں حاجہ ہر سال کوئی بتاتا ہے میں نے کہا تیری غلطی کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان میں نے کہا واقعہ کیا ہوا کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی مال دیا زمینے دی تو میں عیاش ہو گیا آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے نافرمان ہوتے لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی وارس شاہ مان کری نہ وارساندہ رب بے وارسہ کر کے مار دائی لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے وہ کہتے ہیں اوہو تھب لوگ بے وکوف ہیں صرف میں اسے آنا ہوں کام جو صحیح چال رہا ہے اوہ بھائی ایک منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں ایک امام مالک رحمت اللہ لے بیٹھے تھے تو حارن رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے آپ فرمانے لیں گے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے کس طرح کے سوال پوچھتا ہے بادشاہ تھا نا کہا نہیں آپ بتائیں تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں نیچے آ پھر بتاتا ہوں اس نے کہا جناب بتائیں فرمانے لگے تو سوالی ہے نا تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں کہا جناب آ جائے حارن رشید نیچے آ گیا امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا کرنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے فرمانے لگے راب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا ایک منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالی کو بٹھا دیا کرتا ہوں یہ تجھے سمجھا رہا ہے لہذا اس سمجھ پہ قائم رہنا تکبر نہ کرنا ہے کہ تو منٹ لگتا ہے یہ تجھے سمجھا رہا ہے تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن عارون بلخی مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا رمضان کا مہینہ تھا اما تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی میں شراب پی کے گھر آ گیا ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا مہندی والے دن چودری صاحب کے دیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں آجی صاحب آپ تو آجی بھی ہیں تو دیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے ہیں کہتے ہیں میں دیرے تو سمجھا نہیں پتا وہ کار لگ گئے سمجھا آجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے کلوں کی وجہ سے لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں کیا طریقہ ہے دیکھیں نا کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے اگر تُو نے دھولڈ مکہ شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کول والے دن بھی بجھا تیرا پتا چلے جنازے پہ بھی بجھا کیا تماشا ہے مذہب صرف رسم ہے ضرورت ہے کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو باقی جو مرضی کرو حاجوی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں بکرے کیتی جاندے ہو دس سوتے سی بلے نوں کی کچھ کیتی جاندے ہو دس سوتے سی بلے شاہ نوں کی کچھ کیتی جاندے ہو کوئی طریقہ ہے کول شریف پہ مولی صاحب تشریف لائیے کہ اببا جی کے کول ہیں تو میں تو کہتا ہوں بجھا نا بہنڈ واجے والا آج بھی تیرا پتا چلے کہ یہ دو دو کام کیسے ہوتے ہیں تو کس طرح دو کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی میں تو جاتا ہی نہیں بہنڈ واجے والی شادی پہ دو رنگی چھوڑ کے یا کرنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سانگ ہو جا موج کرو ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا بس ختم ہو گئی بات اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا رمضان کا مہینہ اتاثر کے بعد میری امام افطاری کی تیاری کر رہی تھی میں گیا میں نے کہا شراب پی ہوئی امام روٹی دے تو امام کہنے لگی شرم کر شرم کر روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر کہتے ہیں امام کی بات کا مجھے غصہ لگا میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سیم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے حضرت مالک بن ڈینار سے کہنے لگا امام نے جب کہا شرم کر تو مجھے غصہ آیا میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی میں نے کہا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا وہ میں نے کہا میری اممہ کہا وہ تو لوگوں نے رات کوئی دفن کر دی جنازہ پڑ کے تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا موں نہ دیکھنے دینا میرے جنازے کے قریب نہ آئے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے موں پہ تھپڑ مارا میں نے کہا تو اس ہی قابل ہے کہتے ہیں وہ رونے لگا حضور دعا کرے اللہ مجھ مجھ سے راضی ہو جائے کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاری لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا میں نے ساری جہدادیں خیرات کر دی چوبیس سال ہو گئے چوبیس سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں پر ہر سال کوئی آکے کہتا ہے جا دھوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے امام مالک فرماتے ہیں رات کو آکے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرما ہے مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے اللہ تو بڑا مہربان ہے کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا کہا حضور ماں کی وجہ سے کس طرح تو معبو فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں اے اللہ میں نے نو ماں پیٹ میں رکھا درد سہ کے اسے جنا جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزک میں پھینکو اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ معبو فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن عارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف ابھی فرشتے گھسیٹیں گئی تو پلٹ کے پھر اممہ کی طرف دیکھے گا اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اممہ یہ مجھے جلانے لگے اممہ یہ جہنم میں پھینکنے لگیں میرے عبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے اللہ تو معاف کر دے اسے اللہ تو اس سے درگزر فرما اسے معاف کر دے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی فرمائے اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا پلٹا پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ جا صویرے انپڑ باپ سے دعا کر آیا کر جا بلکل انگوٹھا چھاب باپ سے صبح دعا کر آیا کر دیکھ رب کریم تیرے لئے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آخری بات یہ بھی سن لیں ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں رب نغفر لی اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا بالگی میں چھوٹے بچے وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی علیہ حضرت فاضل بریلوی نے بارہ حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوہ رزویہ میں فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ انہوں نے یہ وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کا اگر ان کے ذمہ کرزیں ہیں تو ادا کر اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکنیاں کرتے تھے وہ نیکنیاں جاری رکھ اور امام جلال الدین سیوتی نے شرح صدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا لال پیدا کر کے آئے اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ فرشتے قبر میں جاکے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے کی کیسا لال پیدا کیا ہے دنیا خیر سے بھردی ہے اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اسالے سواب کا سب سے بہترین طریقہ تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ کیا کر تاکہ ہر نماز کی آخری رکت میں تو کہے ربنا اغفر لی نماز اللہ کی ذکر ماں باپ کا اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی ہر نماز کی ہر آخری رکت میں ختم شریف پڑھا جائے گا اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ وعدہ نہیں کرا رہا داڑی کس کی سنت ہے جنہ نہیں رکھی ہو بولو جنہ رکھی ہو تو بولنڈ ہے نہیں کس کی سنت ہے تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں نیک ہوں گے تو رکھیں گے وہ خدا کے بندوں نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوظ کتب نے کہ اب میں بلکل گناہ نہیں کرتا میں پاک صاحب ہو گیا ہوں کیے کبھی یہ شیطان کا وسوسہ ہے داڑی غزور کی سنت ہے اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی ایک مٹھی داڑی رکھیں ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے بس ختم ہو گئی بات دنیا تو چاند روزہ ہے اوپے یا دیس دییاں کبران جناتے پھول پہے ادھروں کوئی نیجی آمدہ تہی دروں لکھا گئے نماز سب سے پہلے اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں یہ قضاء ہونا ہی نہیں چاہیے جو مرضی ہو جائے اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں اور میری اپیل یہ ہے ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں وہ مقدس ہوتی ہیں اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں تو جو بی بی پردہ ہوگی اس پر بری نظریں نہیں جمیں گی ڈیوٹی ہے آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرائیں بہنوں کو پردہ کرائیں ماں باپ ماں کو گزارش کریں پردہ حسن ہے مسلمان کا جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں یہ کوئی فیشن کوئی طریقہ کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کے باپ پردہ کریں اپنے گھروں کو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے آخر دعوان آنے اللہ آپ سلامت اب کافی نہیں ہوگیا کاف اللہ آپ انشاءاللہ جاری رہے گا لبائک یا رسول بارک اللہ سنیں جی ایک بات کرنے کو اس حاضر نے کہا ہے میں کر دیتا ہوں میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں پہنتیس چالیس منٹ کی یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو عظم جلدی ہو جاتی ہے عرسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا میرا موقع جی ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں دن سے انا مارا بندہ تھے آتی نہیں نہ پاندہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو ہمارے کروڑوں روپیہ سلانا لگتا ہے محفلوں پہ اگر عربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط لیکن اس کا ریزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا ملنا چاہیے سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتا ہونا چاہیے بعد میں تین طلاقیں دیکھے آ جاتے ہیں کہتا ہم انہوں پتا ہی نہیں سی تو اگر پہلے پتا کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا لیکن یہ کام ہوتا نہیں بہن بانیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے یہ بڑے ضروری کام اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا ملا دی ہے اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں صل اللہ ایک بات کہ یہ حضرت نے میں عرض کر دیتا ہوں مہدس ابن جوزی رحمت اللہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے اور بیان روایت حضرت مہدس ابن جوزی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں چونکوں پہ مزدور مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ امیر تو امیرتا روتا جا رہا ہے اور غریب غریب تا رہا ہے ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ خود امیر ہوتے جاتے خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی جو درست دے رہے ہو اللہ ما شاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا فرماتے ہیں کہ میں نہ مزدور لینے گیا بغداد کے چونک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے تو میری ان مزدوروں میں سے نے ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے میں اس کے قریب گیا چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا چہرے میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں تو میں نے کہا کہ چلو پھر کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں میں نے کہا بتاؤ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ چار دینار دیاری لیتے ہیں میں تین دینار لوں گا میں نے کہا یار بیج تو بڑی بہترین ہے باقی بھی اس طرح کی رکھ لے اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا جیب ہے شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا ہمارے مزدور سگرٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں وہ چاہے پینے جائیں تو پونہ گھنٹہ وہاں ان کو بھی تو دیانداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے کہتے ہیں دو گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے کہتے ہیں کام میں نے اس کو اور بتا دیا وہ کرنے لگا اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی بار رستے میں تو آزان ہو گئی زور کی اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو کہنے لگے چپ کر جا تیرے باپ سے بات ہوئی تھی جب آزان ہوتیا تو میں کسی اور کی نہیں سنتا صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں کہتے ہیں مسجد چلا گیا نماز پڑھ کے آئے تو دوپیر کا وقت تھا میری بی بی کہنے لگے اس کو کوئی کھانا کھالے کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھالو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا رمضان بھی نہیں تھا نفلی روزہ رکھا ہوا فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے تین دینار دیئے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں وہ چلا گیا اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دین آتا ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دینار ہے جب تین دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں فرماتے ہیں جی با اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا میں نے پورا ہفتہ انتدار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے میں جب گیا تو میں نے کہا چلو کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل فرماتے ہیں کام کرایا دو تین ہفتے وہ آتا رہا ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا کیوں کہنے لگے بیمار ہو گئے کہاں گھا رہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے اس میں رہتا ہے فرماتے ہیں میں گیا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں دروازہ کھلا ہے آ جائیے فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتا لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کے اس صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارون رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوشبویں میرا استقبال کر رہی تھی جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے انتقال ہو چکا ہے ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا ہے کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بے گانا میں نو رووے گا اپنا تے اپنا اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرند مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ پھر سمجھ لینا محبوب میرے نیان پڑے آئے جنازہ اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارم رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلائیا میں نے انگوٹھی دی حارم رشید تو چیخے مارنے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل کہتے ہیں میں قبر پہ لائیا تو وہ لیٹ گیا تڑپ کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا فارم رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ہم سمجھے ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی گلتی سے اس کے پاس رہ گئی گلتی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑب کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستیہ اے داڑی آ گیا ہی پور اگہ نیڑے آ گیا ہی پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستیہ خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آ تے تم ہی بکشے آ جا اٹھ فریدہ ستیہ چاڑو دے مسید اور جب روایت پڑی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے یہ تو حد ہے اس سنوان پر حد ہے حضرت انس بن مالک عدیس کے راوی میری طرح دیکھئے گا حضرت انس بن مالک عدیس کے راوی ہیں تمجھو کرنا کہتے ہیں ایک بی بی حضور کے پاس آئی اپنا علاقہ چھوڑ آئی آکے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں سسرال بھی میکہ بھی ننیال بھی ددیال بھی میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں میں جاداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں مال دولت بھی چھوڑ ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی میں حضرت عائشہ کے برطن دویا کروں گی میں بھی نوکری کروں گی آذر ہیں فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب سوفہ میں رکھ لیا اصحاب سوفہ میں اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کی آذرت انس کہتے ہیں اوہ نوجوان بڑا پیارا بڑا میٹھا بڑا دیمہ بڑا وفا شعار وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا وہ نماز دلچسپی سے پڑتا وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا وہ رسیلہ وہ سنجیدہ وہ کم وہ وہ میٹھا وہ پیارا کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت اس کی مکنہ تیسی سی شخصیت طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف بڑا عسین و جمیل وہ نوجوان اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائدادیں چھوڑ کے آئے بڑے مال والے انہوں نے بڑی قربانی دیئے ہر رشتہ ناتہ توڑ کے رب رسول سے یرانہ لگایا ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے وہ بچہ بیمار ہو گیا شدید علیل ہوا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمار داری کرنے تو اتنا علیل ہوا اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کامنے لگا کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑا روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی سننا سننا روح پرواز کر گئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا غزور آئے تو آنکھوں میں آسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ آدھ پھیرا پہلے غزور نے جملے ارشاد فرمایا فرمایا تم غزور دو کفن دو میں خود اس کا جنازہ پڑا ہوں گا پھر غزور نے فرمایا نہیں اسے غزور نہیں دینا ارادہ بدل گیا پروگرام تبدیل ہوگا اسے غزور نہیں دینا کفن نہیں دینا غزور کیا کرے فرمایا اس کی اممہ کو جا کے بتاؤ یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ اممہ کو جا کے بتاؤ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالہ سے رنگ دیکھا کوئی منفرد سے انداز دیکھا ہمیں بھیج دی اممہ کو بلاو اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور غزور کی آنسو دی اکدم خوشک ہو گئے مزاج بدل گیا پریشانی بدل اممہ کو بلاو اس کی تو نہیں ارادہ محبوب کیا ہے ارادہ خدا کیا ہے یا تو اس کی اممہ کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے سائیکل سے گر گیا ہے اممہ ساری رات سوتی نہیں ایک اکشائر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اممہ جی کہاں گری کا تیل منگاتی چیزیں منگاتی اور پھر زبردستی میں منع کرتا کہ اممہ جی نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو تیل ویسے بھی کم استعمال کرتا ہوں تو رگڑ رگڑ کے نہیں نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں فلان چیز بڑی موٹی اس کا رنگ تھوڑا نرالہ ہے اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں یہ اپنی مثال آپ ہی ہے اممہ کو کہا تیرا بیٹا اممہ ذرا دھوڑی گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی پھر گری روتی ہوئی آئی کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو اب نہیں روئی کہتے ہیں ہمارے چہروں پر نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس ہالو فوت ہو گیا واقعی چلا گیا کہاں پردہ کر گیا کہاں پردہ کر گیا کہاں پھر سینے پہ رکھے پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی اے اللہ میں میں جائدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑا تھا مولا میں تیری بھارگاہ میں آئی تھی تو میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی خداوندہ میں نے میکے چھوڑ دیئے سسرال چھوڑ دیا وہ دشمن تھے سارے بھی ان کے چھوڑ کے آئی میں نے عارضوں کا برا مکان بھی چھوڑا خداوندہ بیٹے نے جانا تھا مجھے شکوہ کوئی نہیں لیکن خداوندہ اب میرے سارے کہیں گے تو تُو نے کلمہ پڑا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا اے اللہ کی اگر تُو نے دلِ مسلم کی دل جو ہی نہیں تانہ دیں گے بوت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تُو مارنے پہ قادر ہے تو تُو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے خداوندہ خداوندہ کافروں کو راضی نہ کر وہ خوش ہو جائیں گے وہ مجھ پہ تانے کسیں گے فبکیاں کسیں گے اے عرشکِ مالک رحمت کا دروادہ کھول میں تیرے نبی کی بارگاہ ناغ میں رہتی ہوں نظر فرما حضرتِ حبث بن مالک فرماتے ہیں ایمان یقین اور استقامت کے ساتھ اس بھو میں جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے سہن میں عجیب نظارہ دیکھا ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا کلمہ پر تو وہ اٹھ کے بیٹھا ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا لارے لگانے لگے لوگوں سنو قرآن بھی سچا اسلام بھی سچا اللہ بھی سچا یہ مسجد نبی سچوں کا گھر اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا اللہ کے رسول سچے معبوب سچے مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کر سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو معبوب نے مسکرہ کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں ان اللہ علا کل شہین خدیر اللہ کی طاقت بڑی ہے ایمان تھا یقین استقامت بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا حضرت ایمز کہتے ہیں وہ حضور کے زمانے میں بھی حیات رہا وسال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی موجود رہا عمر کے زمانے میں بھی موجود رضی عثمان کے زمانے میں اس کی ماں کا انتقال ہوا اس نے اممہ کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پڑھتا کیا جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نا دیکھتے اس کی طرف تھے پر ہمیں اس کی اممہ کا ایمان یاد آجاتا تھا ہمیں یقین اوھ بھائی کبھی تُو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں تُو کبھی آیا ہی نہیں ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا اور تکو خالی جایا کوئی جاتا ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں اس کا انداز ہی نہیں اس کا یہ کریمانہ انداز ہی نہیں وہ بھیجتا ہی نہیں وہ تو نواز دیتا ہے ایمان یقین استقامت اپنا یہ اور یہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیے یہ دو دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کے رکھتے ہیں کبھی ایسا میج کبھی ٹیلی فون کبھی عید پہ مبارک بات کبھی فلان جگہ دنیا داروں سے جوڑ کے رہتے ہو خدا سے جوڑ کے رہو کبھی فجر میں جوڑ جاؤ کبھی زور میں جوڑ جاؤ کبھی تلاوت میں جوڑ جاؤ کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق مناؤ کبھی رمضان میں کبھی ایمان میں کبھی حج میں کبھی عمرے میں کبھی کسی غریب کی مدد میں کبھی کسی لاچار کی مدد میں کبھی بیکس کی مدد میں کبھی مجبور کی مدد جوڑ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ایمان مضبوط قوت پیدا کرو توانانیہ حاصل کرو اپنے اندر خوبی پیدا کرو میرے بھائی یاد رکھیں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے ایک وعدہ کی ہے میرے نبی پاک ذرا ایک تجربہ کریں تو صحیح اس پر بھی ذرا تجربہ کریں یہ آٹھ دن یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح رسول اللہ پاک نے فرمایا تو نماز پڑھ تیرے نبی کا وعد ہے تیری روزی میں برکت ہو جائے گی اس کو ذرا آزمائیں تو صحیح آزمائیں تو صحیح حضور نے فرمایا من سمت نجات جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا ذرا کچھ دن ایک ایک ہفتہ زبان پر پبندی تو لگائیں بس خیر ہی بولیں ذرا ایک ہفتہ اگلے جمعہ تک ذرا دیکھیں تو صحیح واقع چپ کرنے سے سکون ملتا ہے دیکھیں تو صحیح بھلا حضور کا یہ نسخہ آزمائیں تو صحیح ایمان بھلا خموش رہنے سے سکون ملتا ہے طبیعت کو ڈھارس ہوتی ہے اچھا سوچنے سے انسان کو سکون ملتا ہے ہر آدمی کے بارے میں ایک ہفتہ در اچھا سوچ کے تو دیکھیں یہ تجربہ در آزمائیں بھلا کیا ہوتا ہے میرے بھائی اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں ایمان اور یقین کی دولت اپنائیں پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فضل کرتا ہے آئے آخر دعوان آنے الحمدللہ ربی اللہ